سانحہ حویلیاں کو ایک پرس بیٹھ گیا اور اس سانحے نے سیتالیس خاندانوں کو رولا دیا جبکہ اس علمناک حادثے میں جابحق ہونے والوں کی یادیں ورسہ کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں گزشتہ سال سات دسمبر کو جنید جمشید بھی قومی ائرلائن پی کے سکس اکس ون کی پرواز کے ذریعے چترال سے واپس آ رہے تھے کہ حویلیاں کے مقام پر تیار ایک او حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں معروف مبلغ سمیت تمام سیتالیس مسافر شہید ہو گئے تھے جہاز پھٹنے کی وجہ سے لاشوں کی شناخت کا عمل ڈی این اے کے ذریعے کیا گیا تھا اس سلسلے میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے صحافی مختار احمد کا کہنا ہے قومی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر رہا ہوا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپتدہ میں اپنے اپتدہ میں جہاں تک ملی نغمے گائے اور قوم کے جذبے کو باقعدہ طور پر اٹھایا اسی طرح سے بعد احضر جب انہوں نے شمولیت اختیار کر لی مذہبی سیکٹرز میں چلے گئے اس کے بعد وہ مذہبی حوالوں سے بھی ماشاء اللہ سے انہوں نے وہ کاوشے کی وہ کوششے کی کہ نوجوان نسل پر اس کے بہت اچھے اسات مرتبے جو نوجوان نسل بے بہرہ تھی دین سے اور اسلام سے وہ اس جانب راغب ہوئے اور شاید لوگوں کو یہ بات علم میں نہ ہو کہ اس حوالے سے جنہی جمشید صاحب نے باقعدہ طور پر جو ایک پورا لشکر تیار کیا تھا جو کہ مذہبی جذبے سے بھی ساتھ میں ان میں قومی جذبے بھی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے میں سمجھتا ہوں جنہی جمشید صاحب آلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ان کے شہادت کے وجہ سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اور اس خلا کو پور کرنے میں ایک طویل وقت درکار ہوگا تو جنہی جمشید کا خلا کوئی نہیں پورا کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں ایسے جنہی جمشید جو ہے ہر بار پیدا نہیں ہوتے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا یہ شیر اگر میں جنہی جمشید صاحب کو ٹربوٹ کروں تو غلط نہ ہوگا اس سانحے کے حوالے سے ایک شہری نے کہا جنہی جمشید پچھلے سال ایک حادثے کے نتیجے میں ہم سے جدا ہوئے یقینا وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی ایک بہت بڑا حادث آدھا وہ ان کی ناتے ان کی نظمیں اب بھی ہم نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ان کی یاد بھی آتی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے میں شہید ہونے والے تمام مسافروں کو جنہی جمشید کے حوالے سے صحافی اقبال سواتی نے کہا میں تو ان کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے اور ایک اچھی شخصیت بھی تھی دیکھو انہوں نے گلوگاری چھوڑ کے چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے تبلیغ کی طرف راغب ہوئے اور دین کا پرچار کیا انہوں نے اور نئی نسل کو انہوں نے تبلیغ سکھایا اور ہر جگہ دنیا کے ہر ملکوں میں جائے کے انہوں نے تبلیغ کی ماشاء اللہ اور میں ان کو سراتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنہید فردوس میں عالم حقام دے میں یہ دعا کروں گا اس شخص کے لیے کہ دنیا کے ہر کام چھوڑ چھاڑ کے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے تبلیغ کی طرف راغب تھے گلی کوچوں میں ہر جگہ تبلیغ کیا کرتے تھے مجھے اچھی تھا یاد ہے کہ میں نے ایک دن اس کو دیکھا تھا کہ گوش کی دکانے بیٹھے ہوئے تھے گوش کی دکانے بیٹھے گے لوگوں سے تبلیغ کر رہے تھے میں حیران ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے صحابی حصد آدمی کو سنا پہ کیسے لے آئے مگر وہ تبلیغ کے خاطر دین کے خاطر آئے میں تو ان کو ہمیشہ لبے کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو جنہ فردوس میں عالم حقام دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھر والوں کو ان سب کو صحیح دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان پیدا ہو ملک کے اندر تبلیغ کرے اچھی بات ہے تبلیغ کرنا ہر مسلمان کا فرض بھی ہے اور تبلیغ اچھی چیز ہے آگائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے بس یہ ایک حادثہ تھا بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حادثہ تھا اور ان کو شہادت ملنی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی اللہ تعالیٰ ایسی شہادت ہر آدمی کو دے یہ شہادت بہت چیز شہادت تھی آج کل لوگ انتخال کر جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں کوئی ڈوب جاتا ہے ان کی لاشیں نہیں ملتی چلو ان کی لاش مل گئی ہے ان کی لوقین اور بیتن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جنازے یعنی شرکت کی اس کے اندر بہت اچھی بات رہے ہیں یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ٹی وی